جی ناظرین السلام علیکم ہم اس وقت ہے جو چکے آپ سے واندیوالگام کوکرناک سے اور جہاں پہ چند روز قبل یہاں پہ ایک بہت بڑا سنگھ ہول پائدہ ہوا اور وہاں پہ پورے دریا بھرنگی نالا کا جو پانی ہے وہ دفت چکا ہے اور اس وقت بھی ایڈمنیسٹریشن آن جاب ہے اور انہیں کہیں سے بھی کوشش کی کہ بلوزرز لگا کے یہاں پہ اس کو سائیڈ لائن کیا جائے لیکن دوسری جگہ بھی سنگھ ہول بن چکا ہے اور اس دریا کے یہاں پہ غائب ہونے سے ہزاروں گرانے ان پہ اثرات پر سکتے ہیں اور چونکہ زراعت جو ہے برہائی راستی اسی کی سنچائی پر ہے اور آگے جو باغات ہیں وہ ان کے لئے بھی سنچائی کا پانی یہی سے فرام کیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس برنگی نالا میں کرورن کی مشلیاں ضائع ہو چکے ہیں دریا کے سوکنے سے اور پانی یہاں کے غائب ہونے سے اور برہائی راستہ اگر جہاں پر ہم نے بات کی یہاں کے کئی لوکلس سے تو انہیں یہی کہا کہ اس کے برے اثرات اگلے سیزن میں دیکھے جائیں گے چونکہ ایڈمنسٹریشن کو فوری طور پر کئی اگدامات ایسے اٹھانے چاہے کہ جن سے یہاں پانی متباجل طریقے سے فرام کیا جائے گا پینے یا وہ سنچائی کے لئے لیکن اکثر لوگ کا یہی کہنا ہے کہ پچیس سال قبل بھی یہاں پہ ایک سنگھول بنا ہوا تھا لیکن لوکلس نے اس وقت اپنی کاوشوں سے اپنی کوشوں سے اسے پور کر دیا تھا لیکن آج کوئی ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آج پوری ذمہ داری چونکہ ایڈمنسٹریشن پہ اور یہاں پہ بہت بڑا سنگھول بنا ہوا ہے دریہ گائب ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایڈمنسٹریشن آن جاب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دپا ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا ہے جہاں تک تعلق ہے کہی چالیس پچاس کلومیٹر تک کا جو علاقہ ہے نالے بھرنگی سے ہی سنچائی کے لئے پانی حاصل کرتا تھا اس کے کیا اثرات آگے ہوں گے گورنمنٹ کو بلکل انہیں دیکھنا پڑے گا اور ان کا کوئی سرباب کرنا پڑے گا میں بیگ فیاض ویڈیو جنرلسٹ سوہل ڈار کے ساتھ مہادی والگام کو کرنا آگ سے اور انہیں دیکھنا پڑے گا شے کبھی لے پڑے گا اور آپ نے ہے